موسیقی نوشکہ راجنامہ ٹھی پر آپ کا سواکت ہے میں پریام آپ کے ساتھ ابھی ابھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ریلوے کے ادھیکاری جو ڈی آر ایم ڈی سی ایم اے سی ایم جتنے بھی ادھیکاری ہیں ان کے نام پر ہائی کوٹ میں سنگیان لیا گیا ہے اور سہ شریر ڈی آر ایم کو حاجر کرنے کا آدیش دیا گیا ہے اگر ڈی آر ایم صاحب 29 اگس کو حاجر نہیں ہوتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ ہائی کوٹ آگے کے لیے کیا سنگیان لے گی یہ پوری کی پوری کہانی ایک ویڈو عورت کی ہے جس میں ایک ریلوے کے ادھیکاری جو پہلے ڈی سی ایم کی پوسٹ پر ہوا کرتے تھے اور ان کے دوارہ لیس کا شاپ جو پوروجو کو پہلے سے دیا گیا تھا وہ لیس چلتا آ رہا تھا جس کا پراؤدھان بھی ہے 1917 کا سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ اسے لیس کو دس سال تک ایکسٹین کیا جا سکتا ہے اور کرتے رہنے کا آدیش بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ریلوے کے کچھ ادھیکاری شاید پیسوں کی خاطر اس کو دیکھتے ہوئے ہائی کوٹ کے دوارہ 28 اگس کو ریلوے کے ادھیکاری کے سامنے اور ریلوے کے ایڈوکیٹ مسٹر روی کمار کے سامنے ایکٹنگ چیف جسٹس ڈبل بینچ کے کھنڈ پیٹ کے سامنے سنوائی ہوئی اور ان کو فٹکار لگائے گئی جس میں کہ انہیں آدیش دیا گیا تھا کہ ڈی آر ایم کو 28 تاریخ کو حاجر کرے پونے میں مسٹر روی کمار نے اور مسٹر انیل کمار نے دلیل دی کہ ڈی آر ایم صاحب باہر گئے ہیں اس لیے کوٹ نے انہیں کل کا موقع دیا ہے کہ سہا شریر ڈی آر ایم صاحب حاجر ہوں گے نہیں تو کوٹ سنگیان لے گی یہ ماملہ راچی ریلوے اسٹیشن کی شوق کا ہے جو ایک ویڈو عورت کی ہے ان کا لیج بہت پہلے سے چلتا آ رہا تھا جس میں ان کو بینا کسی کارنٹ سے ہٹا دیا گیا اور کسی ادھکاری اور کسی بہاری آدمی کی ملی بھکت سے اسے ٹینڈرز کے لیے نکالا گیا تھا جس میں رد بھی کیا گیا ابھی پتا چلا کہ جو ڈی سی ایم کی پوسٹ پر پہلے کے ادھکاری تھے اور انہیں پھر سے سیٹنگ سے دوبارہ ٹینڈر نکلوایا تھا جس کے چلتے لازٹ ڈیٹ 29 اگست دوہجا چوویس تھی اسی کو سنگیان لیتے ہوئے ہائی کورٹ کے جسٹس نے اویلوم ٹینڈر رد کرنے کو کہا اور امیجیٹ اس ویڈو عورت کے شاپ کو لیز کر کے ہینڈ آور کرنے کو کہا ہے اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو ایفیڈ ڈیوٹ سوپنے کو کہا گیا ہے کہ آخر کر آپ کے پراؤدھان میں لیز کا جمین کا ٹینڈر کیسے کیا گیا اور آگے کس طرح سے لیز رینیوول رکا گیا آگے دیکھنا ہے کہ ویڈو عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے ریلوے کے ادھکارے کی ملی بھگت سے یا سب الٹا سیدھا کر رہے ہیں کسی کے بہکاوے میں یا اندر کی سیٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے کے لیندن کے چکر میں وہ پون روپ سے سامنے آئے گی اس وشے پر سنگیان لیا جائے گا آپ کو دیکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہجار سولہ سے جب سے کیس ہائی کوٹ میں چل رہا تھا جب سے جسٹیس کے دوارہ بہت سارے آرڈر نکالے گئے اور ویڈو عورت کو لیز دینے کی بات کی گئی لیکن وہاں کے ادھکاری لوگ اس کو نجر انداج کرتے آئے ہیں اب یہ کیس طول پکڑ چکا ہے آگے دیکھنا ہے کہ جسٹیس کا لاسٹ آرڈر کیا ہوتا ہے جتنا بھی آرڈر جسٹیس کے آئے ہیں اس طرح کے رہے ہیں یہی آرڈر کے بیسیس پر 28 اگس کو آرڈر دیا گیا کہ 29 اگس کو ڈی آر ایم صاحب سہا شریر کوٹ میں حاجر ہوں گے انیتہ ان کے اوپر کاروائی کی جائے گی اسی کے ساتھ بنے رہے ہیں راجترمہ ٹی وی کے ساتھ پہلے بار موسیقا 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 موسیقی